اسلام علیکم دوستو رولا پڑ گیا پاکستان کے اندر کے آئی ایم ایف نے تین ارب ڈالر دے دی ہیں مانگیں ہم نے جو ہمارا بنتے تھے ٹو پائنٹ ٹو بلین ڈالر بنتے تھے جو ہمیں بتایا جا رہا تھا اور کچھ کہتے ہیں ٹو پائنٹ فائیو مل ہمیں تین بلین ڈالر گئے ہیں واہ جی واہ یعنی یہ بڑی کمجابی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ملے ہیں کے نہیں ملے اب یہ آپ کو بتاتے ہیں پورا ڈائسیکشن کر کے دیتے ہیں ایک تو ہم لوگ کو جھوٹ پھلانے ہیں فوائے پھلانے میں ہم بڑے تیز ہیں اور کہیں سے پیسہ مل جائے تو اس میں تمہاری خوشیاں خیر لگی ہوتی ہیں رشیا کی پارلیمنٹ کے اندر قرارداد پیش ہو گئی کہ یہ جو سویڈن کے اندر قرآن پاکی بحرمتی کی گئی ہے اس کے خلاف لیکن پاکستان نہیں ہل سکا اب تو بلکل بھی نہیں لے گا کیونکہ آپ تو تین ارب ڈالر آ رہے ہیں بھئی اب کیوں ہی لیں گے اب تو ہماری طور سے پوری دنیا کو آگ لگا دو اینیوے اللہ معاف کرے کوئی پیسے نہیں بھی آئے یہ ہے میں ساتھ سلائڈن چلاتے رہوں گا ساتھ ساتھ پڑھتے جائے گا انگلیش میں ہے لیکن میں کچھ بتاتے رہوں گا اچھا اس کے اندر ایسا ہے کہ جو ایک تو یہ ہے نا ایس ڈی آر کرنسی ہے ای 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 ایف کی کرنسی کا نام کرنسی نہیں ہے ان کی ایک یونٹ ہے انہوں نے بنایا ہے اس کو پھر یہ ڈالروں میں پاؤنڈز میں کنورٹ ہو جاتی ہے وہ تو وہ جو ہے نا کنورجن اس کی کنورجن ہے دو ہزار دو سو پچاس میلین ایس ڈی آر ہونا وہ تین ارب ڈالر بنتے ہیں بسیکلی یہ ہمارے میڈیا والوں کو بھی نہیں پتا تھا اور ہمارے اسحاق ڈار تو ویسی پاغل ہے اس کو تو ویسی کچھ نہیں آتا تو وہ ہمیں ٹو پائنٹ ٹو بلین ڈالر ہی کہتے رہے لیکن اصل میں وہ میرے خیال میں اس کو کنورٹ کریں تو ان کی کرنسی کو تو وہ آپ کے تین بلین ڈالر بنتے ہیں لیکن یہ پیسے جو ہے یہ ایک سو گیارہ پرسنٹ جو پاکستان کا کوٹہ ہے نا ہرمول کا کوٹہ ہوتا ہی ایم ایف کے اندر یہ ایک سو گیارہ پرسنٹ بنتا ہے یعنی گیارہ پرسنٹ ایکسٹرا لیکن یہ مل نہیں رہے یہ مل نہیں رہے یہ سٹاف لیول ایک نیچے لیول کا ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور پہلے بھی ایک دفعہ کینسل ہو چکا ہے تو یہ سٹاف لیول پر ایگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ یہ چیزیں کر دیں ہمارے غلامی ہمیں یہ کراچی بندرگاہ بیچ دی ہمارے اسلامباد کا وہ دے دیا اس کے علاوہ اب اس کو بڑھنے کے بعد ایک اور بجٹ آئے گا جس کے اندر پٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی وہ سارا کچھ کریں گے تو جولائی کے میڈ میں جا کے جو ان کی بورڈ کی میٹنگ ہوگی آئی ایم ایف کی وہ فیصلہ کرے گی کہ کتنے دینے ہیں دینے بھی ہیں کہ نہیں دینے ٹھیک ہے لیکن چونکہ پاکستان نے اب تک پورا شوک رہا ہے کہ ہم سے بڑا اچھا غلام دنیا میں موجود نہیں ہے تو انہوں نے ہر چیز کے اپر قیمت بڑھائی ہے جیسے عمران خان کا دور ہوتا تھا عمران خان آئی ایم ایف کی وہ اسے سربراہ سے ملا اس کو تخاتون ہوتی تھی اس سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم یہ بجلی کی قیمت بڑھا دیں گے تو ہمارے غریب لوگ کے اپر بہت بوجھ آ جائے گا ہر چیز کی قیمت بڑھا جی پٹرول کی قیمت بڑھانے سے تو ہم ایکسپورٹ کی طرح توجہ دیتے ہیں ہم ایکسپورٹ بڑھا دیں گے ہم امپورٹ کم کر لیں گے ہم دوسری جکے سے پیسے پورے کریں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے اس پہ عمران خان کو مل گیا پیسے اور یہ وہی پیسے ہیں وہ جو ایکریمنٹ ہوا تھا نا سکس بلین ڈالر کا یہ اسی کے جو تھے نا ٹو پوائنٹ سامتنگ بلین ڈالر جو رہتے تھے یہ اسی کا حصہ ملا ہے تقریب پر فور بلین ڈالر عمران خان کے دور میں ملے تھے تین ساڑھے تین سال کے دوران اس کا جو باقی ساتھ تھا جب یہ ان کی حکومت آئی تو انہوں نے آکے دونمریاں شروع کر دیں وہ اپنے وادوں سے مگرتے گئے تو انہوں نے ان کے پیسے روک دیا جس کا اعدام یہ عمران خان پر لگاتے ہیں کہ عمران خان نے دس روپے پٹرول سستا کیا تھا تم نے آکے دوسر روپے پٹرول بڑھا دیا تو پھر کیوں نہیں انہیں دیئے یہ پٹواریوں سے سوال کیا کریں اگر کوئی کہنا دس روپے سستا کیا تھا تو دس روپے اس نے بتایا کہ دس روپے اس لیے سستا کیا تھا کہ رشیہ سے میں نے سستا لینا تھا ان سے ایگریمنٹ کر کے آئے تھا اچھا یہ تین ارب ڈالر کا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے پیچے میں لکھا انہوں نے کہ یہ آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کو ہم نے دے دی ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو بنتے ہیں آج کی جو گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے اس کے مطابق جو ہے نا آٹھ سو ساٹھ ارب روپے بنتے ہیں تین ارب ڈالر تو جو ٹیکسیز ہیں وہ پچھلے یہ بجٹ سے لے کے اب تک جو تقیبہ انہوں نے ٹیکسیز لگا دی ہیں وہ انہوں نے تقیبہ دو ہزار ارب کے لگا دی ہوئے ہیں تو یعنی آٹھ سو ساٹھ ارب لینے کے لیے آپ نے دو ہزار ارب سے زیادہ کے ٹیکس لگا دی ہیں اب بھی آئی ایم ایف کے ایک اور شرط بھی ہے کہ جو آپ کے رپیہ ہے آپ نے رکا ہوئے نیچے اس کو فری فال کریں تاکہ وہ جہاں رکے آکے جہاں اس کی اصل ویدی ہو یعنی اوپر مارکیٹ کے ویلیو کے قریب قریب کہیں آکے تین سو سے اوپر چلا جائے تو وہاں پر آئے گا اس کے اوپر بھی لے کے آنا تو اگلے جولائی کے منٹ تک آپ کو رپیہ ایک دفعہ اور ڈیویلیویٹ ہوگا اور جن لوگوں نے باہر پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں وہ اور زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے اوپر مارکیٹ میں ویلیو اور بڑھ جائے اور یہ اور آگے چلا جائے لیکن لیٹسی کیا ہوتا ہے اب آخر میں تین بڑے نقصانات ہوں گے پاکستانی قوم کو یہ پیسے ملنے سے فائدہ تو جن کو ہوگا ان کو ہی ہوگا ایک تو یہ کہ آپ کو اب دو زار ارب سے زیادہ کے ٹیکس اور دینے ہیں گورنمنٹ کو اور زیادہ ٹیکس دینے ہیں سارا بوجھ آپ کے پر ہی آئے گا کیونکہ ایکسپورٹ تو نہیں بڑھنی وہ تو ہماری پولیسی ایسی ہے کہ ایکسپورٹ نہ بڑھ سکے تو لوڈ شیڈنگ جس ملک میں جان بوجھ کے قرائی جاتی ہے اور انڈسٹری میں آنے کے بعد جس طرح عمران خان گیا تھا یہ جب بیس ارب ڈالر بائیس ارب ڈالر کاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے اور ہر چیز سموچلی چاہ رہی تھی یہ ٹھیکے پہ ٹھیکہ مل رہا تھا اور لوگ کام کرنے کے لیے میرے تھے فیصل آباد انڈسٹری کے اندر اس دور سے یہ لوگ اس کو گسیٹ کے یہ ادھر لے کے ہیں زلط کے مقام کے پر تو یہ جو سمجھ رہے نا کہ تین ارب ڈالر مل جائیں گے تو ہم تو بدل دنیا کا نقشہ ہی بدل دیں گے پاکستان پیرس بنا دیں گے تو جو بیس ارب ڈالر نہ سنبھال سکے وہ تین ارب ڈالر کیسے سنبھالیں گے لیکن تین ارب کی بیس کے اوپر اب ان کو ان کو جو انویسمنٹ کرنے کا جو انہوں نے کہا ہے نا یہ مسلم ملک جو پاکستان کے احساسے جو بیچ رہے ہیں مل بیچ یہ بیچ وہ بیچ تو وہ بیچنے کے جو دنیا کے مسلم ملک جو پاکستان کے کی احساسے کہ ملک تباہ بھی ہو جائے تو ان احساسوں کو پر وہ ان احساسوں سے پھر وہ پیسے بنا سکتے ہیں تو وہ ان کے پاس چلے جائیں گے ایک تو یہ نقصان ہو گیا دوسرا یہ نقصان ہو گیا تیسرا ٹیکس آپ دیں گے تو آپ ہی دیں گے میں تو نہیں دوں گا اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی یہ جو اب ہوگا نا پیسے جب مل جائیں گے ابھی تو پیسے نہیں ملے نا تو آپ کو غلامی آپ کو زیادہ لوگوں کا احساس نہیں ہو رہا کافی لوگوں کو ہو گیا کہ انہوں گلام ہیں لیکن ہنڈر پرسن کو نہیں ہوا وہ آپ لوگوں کو پڑے اچھے طریقے سے بتایا جائے گا کہ آپ کیسے گلام ہیں اور آپ کے جو پیٹی اے کے لوگ ہیں چوتھی بار تیسری چوتھی بار یہ کر لیں کہ جو پیٹی اے کے خاص طور پر لوگ ہیں ان کے خلاف اب یہ ایک ایکشن نیا شروع کیا جائے گا اور زیادہ زور سے کیا جائے گا بلکہ لوگوں کو شاید پھانسیاں سزائیں یہ چیزیں بھی دی جائیں کیوں کہ اب جو پیسہ جس کی وجہ سے یہ رکے ہوئے تھے کہ انٹرنیشنلی کو مسئلہ نہ کریئٹ ہو جائے وہ اگر ان کو جس دن مل جائیں گے آپ دیکھئے گا کہ یہ عمران خان کے خلاف بھی ایک نیا ایکشن شروع ہوگا آخر میں دو چھوٹی چیزیں اور سن لیں ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف نے جو لون دینے کا جو وہ کہہ رہا ہے کہ شاید میں دے دوں بورڈ میٹنگ کے اندر شاید وہ اس کے اندر شاید یہ بھی شامل ہو کہ آپ ملک میں الیکشن کرائیں گے جس کا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ پیسے دیں گے پاپا پیسے نہیں ہے تو آپ دیں گے تو ہم کرا دیں گے تو وہ چونکہ کرانے ہی کرانے ہیں تو اس کا بھی شاید انہوں نے اس کا کہا ہو لیکن جو امپورٹنٹ چیز میں بتا رہا جارہو کہ جو ٹیکسیز آپ کے اوپر جو بہت زیادہ ٹیکسیز لگا دی ہیں دیکھیں نا ڈبل ہر چیز کی پرائس کروا دی ہیں انہوں نے بجلی گیس 110 پرسنٹ بڑھوا دی ہے گیس تو یہ اتنے زیادہ ٹیکس کیوں لگوا ہے انہوں نے ایم ایف نے ٹھیک ہے وہ اس لیے لگوا ہے کہ جس آپ نے سنا ہوگا جس طرح انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ جتنے بھی یہ سرکاری ملازم اور یہ آودیں لیتے ہیں ستارویں گریٹ سے اوپر یہ اور ان کے اہل خانہ کے گوچھوارے جو بھی ان کی پروپرٹیز اور جو کچھ بھی ہیں ان کے پاس وہ آپ کو پبلک کرنا ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے کچھ دن بعد وہ شرط ختم ہوگی تھی وہ شرط ایسے ختم ہوئی تھی کہ اس طرح کی اور شرطیں بھی ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ختم ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے نا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں دو سو عرب کے اور ٹیکس لگا دیتے ہیں ہم عوام کے پر آپ یہ شرط ختم کر دیں تو اس طرح سے یہ ڈلیئے ہوتا گیا ان کی شرطیں کچھ ہوتی ہوں گی یہ آگے سے عوام کے پر ڈال دیتے ہیں اپنے پر جو چیز آتی ہے وہ سیدھی عوام پر ڈال دو تو اس کا بھی ultimate نقصان آپ ہی کو ہوا کہ اس نے کہا جی کے عوام کی فائدے کے لیے ہم ٹیکس آپ کو شو کرنے پڑیں گے پیسے انہوں نے کہا ٹھیک ہم شو نہیں کریں گے آپ ٹیکس بڑھا دیں آپ کہہ دیں تو ہم بیلی کی قمر ڈبل کر دیتے ہیں اسی طریقے سے اور بھی جتنے یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں ان کے پیسے بھی انہوں نے اس میں سے نکال لینے عوام سے ہی لینے ڈبل کر کے اور جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے اس کے ساتھ جو توہین کی گئی ہے وہ رشیہ جانے غیر مسلم جانے وہ ان کا کام ہے ہمارا تو پاکستان کا ایک ہی نظریہ ہے باپ بڑا نہ بھائیہ سب سے بڑا رپیہ اور ڈالر کا ریٹ تو تین سو سے بھی اوپر جا رہا ہے اللہ آپ کو سانیہ تافرمائے اور سانیہ تقسیم کرنے کا شرف اطافرمائے اسلام علیکم